عورت اگر مرد کے ساتھ شادی کرے نہ تو اچھی لگتی ہے اور مرد کو اپنی مردانگی سنبھال کر رکھنی پڑتی ہے مرد کو اس کی مردانگی ذمہ دار بناتی ہے مچور کرتی ہے عزتوں کی حفاظت سکھاتی ہے لیکن جو مرد اپنے حوث کی وجہ سے روزانہ کپڑوں کی طرح ریلیشنز چینج کرے جو مرد لڑگیوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر اپنے اوپر پراؤڈ فیل کرے تو ایسے لوگ مرد نہیں بے غیرت کہلاتے ہیں یہ دکھنے میں شاندار ہو سکتے ہیں ان کی چالیں خوبصورت ہو سکتی ہیں ان کا بولنا اٹریکٹیو ہو سکتا ہے لیکن یہ اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ان سے ایکسپیکٹیشنز جوڑی جائیں کہ ہماری بہن بیٹی کی عزت کرے گا اس کی ذمہ داری اٹھائے گا کیونکہ انہیں حوث کی بیماری لگ چکی ہوتی ہے یہ لوگ صرف مزے لینا جانتے ہیں ذمہ داریاں اٹھانا نہیں جانتے ہیں ایسے مردوں سے دور رہے فیمیلز کے اندر حیاء ہوتی ہے نزاکت ہوتی ہے کردار ہوتا ہے ایک سنسیریٹی ہوتی ہے لائلیٹی ہوتی ہے جب تک وہ ان چیزوں کی حفاظت کر رہی ہے اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے اپنی حیاء کی حفاظت کر رہی ہے اللہ کے حدودوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہے تب تک یہ فیمیل ایک عورت کہلانے کے لائق ہے لیکن جب وہ اللہ رب العزت کی سیٹ کردہ حدودوں سے باہر نکل جائے لبرالزم کا لباس پہن لے اور اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہو جائے کہ جیسے دنیا کرتی ہے ویسے میں نے کرنا ایسی عورتوں سے یہ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ یہ شوہر کی خدمت کرے گی یا شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرے گی یا اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے گی یہ بھول جائے سوچا کرے اس بات کو کہ کیا میری زندگی اللہ رب العزت کے احکامات قائدے اور قانون کے مطابق گزر رہی ہے یا اپنی منمانیوں کے حوالے ہو چکوں